ملک میں انٹرنیٹ کیوں بند کیا؟ امریکی محکمہ خزانہ نے انٹرنیٹ پر پابندی لگانے پر ایران کی وزر اطلاعات اور کمیونکیشن ٹکنالوجی محمد جواد آزری پر پابندی آئیت کر دی امریکی محکمہ خزانہ نے یہ اقدام ایران میں پیٹرل کی قیمت میں اضافے پر ہونے والے پرتشدد مظاہروں کے بعد انٹرنیٹ پر پابندی آئیت کرنے کے بعد تزا کے طور پر اٹھایا ہے ان پابندیوں کے بعد جواد آزری کے امریکی دارے کار میں ان کے مالیاتی احساسے منجمد ہو جائیں گے اور خاص طور پر کاروباری شخصیات اور بینک ان کے ساتھ لیندین نہیں کر سکیں گے امریکہ کے وزیر خارجہ سٹیفن منچوئن نے اپنے بیان میں کہا کہ ہم ایران کے وزیر اطلاع تو ٹیلی کمیونکیشن کی جانب سے لاکھوں افراد کے مابین رابطے کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ اور دیگر پیغام رسانی کی اپلیکیشنز کو محدود کرنے کے وجہ سے ان پر پابندیاں لگا رہے ہیں ایرانی لیڈر سے جانتے ہیں کہ آزاد اور پابندیوں کے بغیر انٹرنیٹ ان کی غیر قانونی اقدام کو بے نکاب کر رہا ہے اس لئے انہوں نے حکومت مخالف مظاہروں کو روکنے کے لیے انٹرنیٹ تک رسائی پر سنسرشپ لگا دی ہے ایران میں پیٹرل کی قیمت میں تین سو فیصد تک اضافہ کے بعد پندرہ نیویمبر سے مظاہریں شروع ہو چکے ہیں مظاہرین کی جانب سے پولس ٹیشنز اور پیٹرل پانس پر بھی حملے کیے گئے اور کچھ دکانوں کو بھی لوٹا گیا جس پر ایرانی حکومت نے انٹرنیٹ سروس محتل کر دی ایرانی حکام کی جانب سے ان مظاہروں میں پانچ افراد کے ہلاک ہونے کی تصدیق بھی کی گئی تاہم ایمنیسٹی انٹرنیشنل کا کہنا ہے کہ ایرانی حکومت نے مظاہروں کو دبانے کے لیے برائراز فائرنگ کی جس سے سو اور سے زیادہ مظاہرین ہلاک ہوئے ہیں